خبر شامل کہتے ہیں قبیر والا سے ہمارے کرائم رپورٹر حیدر شیر کی رپورٹ کے مطابق قبیر والا کے دار ارکم سکول میں مجلس سما قرآن کریم کے محفل کا احتمام کیا گیا جس میں طلبہ محفل کے ممانے خصوصی دار العلوم ادگاہ کے مفتی حامد حسن نے قرآن مجید کی تعلیم مکمل کرنے والے پانچ طلبہ اور ایک طلبہ کو ہار پہنا کر مبارک بات دی دار ارکم سکول میں ریجنل انچار شبہ حافظ کاری محمد بلال نے طلبہ سے قرآن پاک سنا جس کے بعد قرآن پاک حفظ کرنے والے طلبہ کو پھولوں کے ہار پہنائے اور فہائف پیش کیے اس موقع پر مفتی حامد حسن قادری بلال اور پرنسیپل ارفان گجر نے کہا کہ ترقی و خوشحالی قرآن مجید پر عمل کر کے ہی حاصل کر سکتے ہیں محفظ کے آخر میں مفتی حامد حسن قادری بلال نے قرآن پاک حفظ کرنے والے طلبہ حافظ عبداللہ موسن حافظ علی حمزہ ڈوگر حافظ وجیح ریمان حافظ معاز حیدر اور حافظ حفظہ کمبر کو پھولوں کے ہار پہنا کر مبارک بات دی مفتی حامد حسن نے دار ارکم کے پرنسیپل اور اسازہ کو بھی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ آپ قابل تحسین ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دار ارکم سکولز پاکستان کا ایک مشن ہے کہ ہمارے شعبہ تحفیز میں کم وقت اور بہترین لہجہ اور مضبوط منزل کے ساتھ حفظ کرنے والے ہوں اسی کے تحت آج الحمدللہ دار ارکم سکولز قبیر والا کیمپس میں ہمارے پانچ طلبہ حافظ وجیح الرحمن حافظ عبداللہ محسین حافظ حمزہ اور اسی طرح حافظہ حفظہ کمبر یہ بہت اورماز حیدر تو یہ پانچ طلبہ ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ ایک ہی دن میں صبح سات بجے شروع کیا تھا قرآن مجید سنانا اور تقریباً چار بجے یہ اپنے قرآن مجید کو مکمل ایک ہی نشیس میں سنانے کا عزاز حاصل کر رہے ہیں یقیناً یہ سعادت مندی کی بات ہے میں اس موقع پر ادارہ حازہ کے ڈائریکٹر محترم عرفان گجر صاحب اور ادارہ دار ارکم سکولز قبیر والا کیمپس کے اسحاز اکرام قاری محمد عرفان صاحب قاری محمد سعاد معاویہ صاحب قاری عبداللطیف صاحب قاری انیس الرحمن صاحب ان سب کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس محنت کو اللہ رب العزت ان کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے موسیقی 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 موسیقی